ہیلو فرنچ اسلام علیکم ویلکم ٹو کھوچ ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ممالک کی سیئر کروائیں گے جو کہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے حیران کن حد تک چھوٹے ہیں پانچوے نمبر پہ ہے توولو دوستو توولو نامی یہ ملک بہر اوکینیوز میں آسٹریلیا کے شمال مشرق میں واقع ہے اس ملک کا کل رقبہ صرف چھنبیس مربع کلومیٹر ہے جس کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے پانچوے چھوٹے ترین ملک کے طور پر ہوتا ہے اس ملک میں صرف دس ہزار لوگ آباد ہیں سڑکوں کی لمبائی کموں بیش آٹھ کلومیٹر ہے اور محض ایک ہی ہسپتال ہے کسی دور میں یہ برطانیہ کی زیر تسلط تھا مگر انیس سے اٹھتر میں اس کو آزاد حیثیت حاصل ہو گئی چوتھے نمبر پہ ہے ناورو دوستو آسفریلیا کے مشرق میں واقعہ ناورو دنیا کا چوتھا چھوٹا ترین ملک ہے اسی کی دہائی میں یہاں فاسفیٹ مائننگ ہوا کرتی تھی مگر اب یہاں فاسفیٹ کے زخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور اب یہ ملک سیاہوں کے لیے مرکز نگاہ ہے فاسفیٹ کے زخائر ختم ہونے کی وجہ سے ملک میں بیروزگاری اسی فیصد تک بڑھ چکی ہے اس ملک کے ایک اور وجہ شہرت یہاں کے لوگوں کا موٹاپہ ہے موٹاپی کی وجہ سے چالیس فیصد آبادی ڈائیبیٹس یعنی زیبیٹس کا شکار ہے یہاں کے رقبہ اکیس مربع کلومیٹر ہے دوستو رقبے کے اعتبار سے مناکو دنیا کا تیسا چھوٹا ترین ملک ہے اس ملک کے وجہ شہرت اس میں پائے جانے والے ارپتی لوگ ہیں اس ملک کا کل رقبہ دو مربع کلومیٹر ہے مناکو اپنے بڑے بڑے جوے خانوں اور پرتیش لائف سٹائل کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے اس ملک میں زیادہ تر فرنچ بولی جاتی ہے یہاں کی کل آبادی چھتیس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے اور اس ملک کی سب سے خاص بات یہاں پر ہونے والی فامولا ون ریس ہے ویڈیکن سٹی دوستو محض 0.44 مربع کلومیٹر پر محیط ویڈیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا سب سے مقدس مقام بھی ہے جہاں ان کے مرکزی عبادت کا ہے اور ان کے مذہبی پیشوہ پاپ بھی ویڈیکن سٹی میں ہی رہائش پذیر ہیں ویڈیکن سٹی کا انتظام و انسرام تقریباً ایک کروڑ لوگوں کی کنٹریبیشن سے چلتا ہے جو یہاں اپنی مذہبی مرکز ہونے کی وجہ سے عطیہ کے طور پر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میوزیم ٹیوریزم اور پوسٹل ٹکٹس کی سیلز سے بھی آمدنی کافی ہو جاتی ہے سی لینڈ دوستو کیا آپ نے کبھی ایسا ملک دیکھا ہے جو شروع ہوتا ہی ختم ہو جائے نہیں نا چلی آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے ملک سی لینڈ کی سیر کراتے ہیں جس کا کل رقبہ دو سو پچاس مربع میٹر ہے جو دیکھنے میں ایک قلعہ ہے مگر در حقیقت سے ایک ملک ہے جس کی کل عبادی ستائیس لوگوں پر مشتمل ہے گو کہ اس کو دنیا نے ابھی تک ملک کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا مگر یہاں کے لوگ اس کو ایک ملک کی مانتے ہیں ان کے اپنی کرنسی ہے اپنا جھنڈا اور اپنا نظام ہے یہاں کا حاکم پرنس مائیکل بیٹس ہے انٹرنیشنل وارٹرز میں ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی سے جگہ ایک ملک کی حیثیت اختیار کر گئی ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو فوراں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ